تو پہلے تو ذرا میں چاہوں کی خواتین جو ہم ذرا ان کی بیوٹی کے والے سے بات بھی کرنے کی جو سیلونز وغیرہ میں جا جا کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں مطلب خواتین کے لئے ان کے ہیڈ آئے پہ بھی اتنے پیسے لگ جاتے ہیں تو بہت چیزیں ہو جاتی ہیں فیشل وغیرہ پہ اتنے پیسے لگ سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ملکی ساپا ان کے لئے آج ہم ان کو بنا کے بتائیں گے ایک ہوم فیشل جس سے انشاءاللہ نورمل ٹو ڈرائی سکن کے لئے ہوگا تو آپ گھر پہ اور افوڈبل ہاں اپنے سلون کے جو اینا اٹلیس پیسے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایسی چیزیں اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ باگدور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو ڈائی الرجی ہوتے ہیں اور مہندی سے بھی الرجی ہوتے ہیں لیکن ان کو بال تو اچھے رکھنے تو ان کے لئے بھی بہت کاسٹ ایفیکٹیف بہت اچھی چیزیں ہیں جو وہ کر کے اپنے بالوں کو کلر بھی کر سکتے ہیں چلیں پھر آپ پھر ہم کچھن میں چلتے ہیں کیونکہ وقت کا مقابلہ سخت ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ آج کچھ چیزیں بنانی بھی ہیں جو کہ آپ گھر میں بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں اور بڑا ضروری بھی ہے وہ بنانا کیونکہ بھائی کیا کریں بچت کرنا بہت ضروری ہے اور ہمیں آج جو ہماری خواتین جتنے میں میں دیکھ رہی ہیں ان کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ آپ بھی کیسے بچت کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں کیسے آپ کی ارننگ کپاسٹی بڑھ سکتی اس کا تو مجھے نہیں پتا بڑھ ہاں کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں تو ہم اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں اور کچھ جو بیسک چیزیں دیکھیں خواتین اس پہ تو جائیں گی نا سالون تو وہ خرچہ میں کیسے کروا سکتی ہوں آپ کو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں اب میں کیا بلکہ ڈاکٹر آف کو ڈاکٹر بلکیس بتا رہی ہیں تو پہلے تو جھٹ پر ذرا فیشل کی حوالے سے ہم دیکھ لیں برکی سابا ہاں 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 شور اس کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں میں بتاتی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے ملک تو ہر گھر میں ہوتا ہی ہے جیسے دودھ کا استعمال ہوتا ہے آپ نے زیادہ نہیں لینا اپنے لیے آپ نے صرف جو ہے نا تھوڑا سا جسہ لے کر اس میں آپ نے لیمن ڈالنا ہے اپنета نہیں ہوں لیچھوڑا LAUKT اس کو ہوتا ہے دوڑ کو ہم نے we اس کو تھوڑا سا وہ کریں گا مگنے لیں پہلے اور دوڑی دوڑے پانی ایک تو پانی ہے جیسے ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے اور ایک جو ہے وہ جیسے کریمی شکل ہو جاتی ہے جو کریم ہے وہ آپ کا پہلے سٹرپ ہے یہ نورمل ٹو ڈرائی سکن سب کے لئے جو کریم ہے آپ نے پہلے چہرے کو سادھے پانی سے دھولے دھونے کے بعد جو کریم بن جائے گا یہ آرہا ہے پھڑ کے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے چہرے پہ لگا کے پھٹے ہوئے دودھ کا کریم کیونکہ ہم میں نے چھانا نہیں اس سے آپ نے مساج کرنا ہے یہ آپ کی کلنزنگ ہو گئی اور اس میں لیکٹک ایسٹ ہوتا ہے سب کو پتہ ہے ملک میں بہت ہی بہترین ہے آپ اسے اچھی طریقے سے چہرے کو کلنز کر لیے صحیح کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سادھے پانی سے چہرے کو ساف کر لیے یہ ہے ہمارا پہلا سٹپ اچھا اب دوسرا سٹپ جو ہے وہ ہے ہر گھر میں مسور کی دال ہوتی ہے جی 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 بہت ہے ہر گھر میں ویسے تو کہتے ہیں یہ مو اور مسور کی دال لیکن یقین کرے میری پریکٹیس میں مسور کی دال چہرے کے لیے بہت زبادر سے سکرب ہے آپس میں بہت ہے کہ ہوتے ہیں اب ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نیچرل ڈیٹرجنٹ ہے سید ہم جس پانی میں بھگوتے ہیں جس بارتن میں بھگوتے بھارتن ساف ہو جاتا ہے مطلب جی بہت ہے بھگوتے بھارتن کو ساف کرتے ہیں تو چہرے کو بھی چمکا دیتا ہے آپ کرنا کیا ہے آپ نے جیسے مسور کی دال لی اس کو پہلے آپ بگو دے بگونے کے بعد اس کو پیس لیں تاکہ اس کی گرینیونز اچھی طریقے سے بن جائے اور یہ آپ کے سکن کے لیے ہارش بھی نہیں ہوگا اس میں آپ یا تو دہی لے لیں یا جو پھٹاوا دودھا یہ لے لیں لے کر جیسے ان دونوں کو مکس کر کے اور یہ آپ کا نیچرل سکرب تیار ہوگیا ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے پیسے پانچ منٹ تک پورے چہرے پر سکرونگ کرنی ہے بہت مائلڈ ہاتھوں سے آنکھوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں بہت مائلڈ ہے کہ آپ نے کشتی نہیں کرنا ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے جب آپ یہ کر لیں دس سے پندرہ منٹ اس کے بعد سادے پانی سے چہرے کو ساف کریں اب آ جاتا ہے تھرڈ سٹیپ اس کو ساف کر لیتیوں تیشو سے اب تھرڈ سٹیپ آ جاتا ہے جا آپ نے جیسے آپ سکرپ کرنے کے بعد آپ کے پورس تھوڑے سہل کے کھل گئے ہیں آپ کے سکن ساف ہو گئی ہے تو ہر چیز کو جو چیز ہے جو نریشمنٹ آپ نے اپنے سکن کو دیا اس کو لک کرنے والا سٹیپ آ گیا تو اس کے لئے بھی آپ کو ایگ بہت مدد کرے گا تو ہم میرے خواہل سے کہا نہیں تو پھر ہم اسے بتا دیتے ہیں ہاں ہاں ایسے بتا دیتے ہیں اچھا کیا کرنا ہے آپ نے اگر آپ کی سکن اویلی ہے تو اگ وائٹ یوز کریں گے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے اور ایجنگ ہے تو آپ اگ یوک یوز کریں گے یعنی کہ انڈ کی زردی استعمال کریں گے وہ ٹائٹ کریں گے جی لینا آپ نے کتنا ہے میں بتا دیتے ہیں انڈ کی زردی بھی جو اپنے تھوڑی سی لے نی جو آپ کے پورے چہرے پر لگ جائے ٹھیک ہے تھوڑے سا آپ نے انڈ کی زردی لے نی اور یہی جو آپ نے ملک جو پھٹا و دودھ ہے اس کا جو آپ کا وہ علا پارٹ جو پانی والا پارٹ ہے وہ آپ نے لینا ہے صحیح صحیح اس میں اچھی تک اسے بیٹ کریں ایک یوک اس کے لیے جن کی سکن بہت زیادہ جیسے ڈرائی بھی ہے اور ایجنگ بھی ہے اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر لگا لیں اور اس کو ریلیکس ہوں آپ مطلب کہ پندرہ منٹ لگے رہنے دیں اس کے بعد اگر آپ نے فیس واش شوز نہیں کرنا آپ نے روز وارٹر کا سپری کر کے اس کو ساف کر لینا ہے ایک نیا نکھار آئے گا آپ کے چہرے پر آپ یہ والا جو ہے ہفتے میں دو دفع بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اچھی بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی فارمولا کریمیں یوز کی ہے اور چھائیاں بن گئے ہیں چھائیاں جھائیاں اکنی ہر ایک کے لیے یہ تھری سٹیپ فیشل جو آپ گھر پہ کرائیں گی اس کے دو سے تین گھنٹے تک آپ نے میک اپ نہیں کرنا تاکہ یہ جو ہم نے فیشل کیا ہے اس کی ساری نریشمنٹ جو بھی چیزیں ساری آپ کی سکین میں لک ہو جائے آپ یقین کریں اگر آپ لوگ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سلون سے چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ گھر میں آرام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ بولیں گے انڈے کی زردی میں جو سمیل ہوگی دیکھیں ہماری سکین پروٹین سے بنی ہے اور یہ جو پروٹین ہے یہ جو کولیجن بلٹ کرتا ہے اور یہ بہت جلدی جرزب ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا سمیل برداشت کر لیں سکین چمک جائے گی سکین چمک جائے گی تو بڑی سبت اس بات ہے آج آپ پر بالوں کے لیے ویسے کیا کوئی چیز ہے جی جی بالکل ہے میں بتا دیتیوں یہ جو ہیر ڈائی پر ہی جو خواتین بچائی لے کر آتی ہے وہ ہیر ڈائی بھی اتنی ایکسپنسیو ہو گئے کہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آری کہ بھی کیا کیا جائے بلکل دیکھیں ہر گھر میں پیاس پیاس کے چھلکے کا جو یہ ہے یہ آپ کے بالوں کو بہت اچھا کلر دیتا ہے آپ نے پیاس کے چھلکے پھیکنے نہیں ہے عاملہ آرام سے آپ کو مارکٹ سے آویلیبل ہو جائے گا سکہ کائی بھی مل جاتا ہے اچھے کتھا جو ہے پانوالے کے پاس ملتا ہے یہ آپشنل ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے ثابت مل جاتا ہے اور یہ بہت کم ڈلتا ہے یہ بھی کلر کو لوگ کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا چاہی کی پتی گھر میں ہوتی ہے کافی بھی ہوتی ہے اچھا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو یہ والے ہیں جیسے آملا سکہ کائی اور پیاس جو چھلکے ہوتے ہیں جتنے بھی ہوں آپ نے ایک لیٹر پانی لیا اس میں اچھی ترکے سے پکانے رکھتی ہے جب آپ پکانے رکھیں گے تو جب یہ اس طرحہ ایک کپ جتنا رہ جائے گا تو آپ اس کو چھان لیجے گا چھاننے کے بعد اس میں چائی کی پتی اور کافی مکس کر لیجے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو ہینا یعنی مہندی سے الرجی نہیں ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں نہیں تو یہ دونوں چیزیں ڈال کر جو اس کا پیسٹ نہیں بنے گا اس کا وارٹر جیسے ہی بنے گا یہ جن کے بالل سفید ہو رہے ہیں ان کے لیے بہت بہترین ہے سپری کر لیں جو ڈائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے جو مہندی سے کلر سے بچنا چاہتے ہیں کہ وہ مہندی کا کلر کیسے ہو جاتا ہے ایک دب مورنج سا ہو جاتا ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ جو ہے اس کا سپری کریں آپ دیکھیں گے یہ روزانہ کریں سادے پانی سے دو لیں آپ دیکھیں گے آستہ آستہ آپ کا ہیر پر جو کلر ہے آ جائے گا اور آپ کے اگر ایسے بالے کہیں سفید ہیں کہیں کالے ہیں تو جو سفید بالے وہ آپ کو ڈائی کا شیڈ دے دے گا جیسے آپ نے کچھ شریق کرائی ہو اس طرح کا شیڈ دے دے گا اچھا وسمہ نیل کے پتے ہوتے ہیں نیل کے پتے جو وسمہ جو ہوتا ہے وہ آپ پیس کے پورڈر بنا کر اس کے پتے اگر مل جائے تو پیس کے پورڈر بنا کر اس کو اُبال کے اگر اس کے ان کے بعد اگر اس کا استعمال کریں گے تو آپ کا بال فیشن ڈائی کی طرح ہو جائے گے اور ویڈاوٹ ہینا آپ کے بالل فیشن ڈائی ہو جائیں گے بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اپنے کے بات کتنی ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس قدرت کی طرف سے اور ہمارے پاس ایسی جڑی بوٹیاں موجود ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی کالر زوارہ بنائیں گے انہیسی تو بنائیں گے انہیسی بنائیں گے